اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کس طرح ہم باہر کسی نہ کسی دریافت میں لگے رہتے تھے کہ شاید ہمیں کچھ ایکسائٹنگ مل جائے باہر سے ملا ہوا ایک عام سا پتھر بھی ہمیں ہیرے جیسے لگتا تھا اور گھر میں کوئی بھی علماری کوئی بھی صوفہ ہم سے محفوظ نہیں تھا ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرانی چیزیں ڈھونڈ کے لاکے خوش ہوتے تھے جی دوستو تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایسی ہی خاص ڈسکوریز کے بارے میں جو اچانک سے ہوئی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ زورش کے سویس شہر میں کچھ لوگ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کر رہے تھے کہ زمین کے کھدائی کے دوران انہیں ایک تابوت ملا یہ تابوت دکھنے میں بہت ہی انوکھا تھا کیونکہ اسے درخت سے بنایا گیا تھا اور یہ تقریباً دو ہزار سال پرانا تھا اس کو کھولنے پر پتا چلا کہ اس میں ایک عورت کی لاش دفن تھی اس عورت کا جب ڈاکٹر نے معاینہ کیا تو انہیں پتا چلا کہ اس عورت کی عمر چالیس سال تھی اور یہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی تھی جس کا تعلق لماؤنٹ وادی سے تھا منے سے پہلے اس عورت کو بہت ہی سجاگ کر دفنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ کافی جیوری بھی دفنائی گئی تھی مرتے وقت یہ عورت ان کے کپڑے پہنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اس نے ایک شال بھی اوڑی ہوئی تھی اس کے گلے میں امبر اور گلاس پیر سے بنا ہوا نیکلس تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں کانسی کے بریسلٹ تھے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ عورت ایک امیر طبقے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے پوری زندگی میں کوئی خاص کام نہیں کیا اور ڈینٹس نے یہ بھی بتایا کہ یہ عورت میٹھا کھانے کا شوق رکھتی تھی دوستوں کے ایک گروپ نے ڈیسائٹ کیا کہ انہیں اپنے اپارٹمنٹ کے لیے ایک نیا صوفہ خرید لینا چاہیے لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ نیا صوفہ لینے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ایک سیکنڈ ہینڈ صوفہ خرید لیا جائے اس سے پیسو کی بچت ہو جائے گی تو انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ شوپ سے بیس ٹولر دیکھ کر ایک گولڈن رنگ کا صوفہ خرید لیا لیکن صوفہ گھل آنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ صوفہ ضرورت سے زیادہ بھاری ہے صوفہ کے کشن کی نیچے جب انہوں نے دیکھا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے صوفہ کے نیچے کوئی چیز تبی ہوئی ہے جب انہوں نے صوفہ کی سیٹ کو کٹا تو نیچے ایک پوٹری کے اندر چالیس ہزار پڑے ہوئے تھے وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ان کا تو جیسے جیک پوٹ ہی لگ گیا ہو انہوں نے سارے پیسے ٹیبل پر رکھ کر یہ ڈیسائٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب وہ ان پیسوں کا کیا کریں گے لیکن پھر سب کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ وہ یہ سارے پیسے اس کو لٹا دیں گے جس کا یہ صوفہ ہے انویسٹیکیشن کے بعد پتا چلا کہ یہ صوفہ ایک بیوہ عورت کا تھا جس کا ہسپینٹ صوفے کے اندر پیسے چھپایا کرتا تھا دوستوں نے چالیس ہزار ڈالر بیوہ کو واپس کر دیئے جس پر اس بیوہ عورت نے ایک ہزار ڈالر ان سارے دوستوں کو انعام کے طور پر دے دیئے چیزیں تو اکثر گم ہوتی ہی رہتی ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ کہی نہ کہی سے مل ہی جاتی ہے لیکن بیٹی کی یہ کہانے بہت ہی مختلف ہے ایک دن بیٹی کا والٹ ان کے سکول سے غائب ہو گیا اور بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود بھی کہیں سے نہیں ملا اور پھر حرانی کی بات یہ ہے کہ 75 سال بعد اسی سکول میں دوبارہ سے کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور ایک پلمبر کو پندرہ پرس ملے جن میں سے ایک والٹ بیٹی کا بھی تھا بیٹی کو 75 سال بعد ان کا والٹ واپس کیا گیا تو بیٹی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئی ان کے والٹ میں ان کی ساری یادکاریں ویسے ہی محفوظ تھی جیسے انہوں نے 75 سال پہلے رکھی تھی جیسے کہ ان کے پیسے ان کی تصویریں اور ایک بوائی فرنڈ کی تصویر جن کو وہ پسند کرتی تھی دوستو ٹائم کی اپسیون کا ٹرین بہت ہی پرانا اور ایکسائٹنگ ہے اس میں آپ کسی جار یا کنٹینر کے اندر اپنی تصویریں اپنے پیسے یا ایمپورٹنٹ یادکاریں رکھے کہیں ایسی جگہ چھپا دیتے ہیں جہاں سے کوئی بھی تلاش نہ کر سکے کچھ ایسا ہی ہوا پیٹی کے ساتھ پیٹی رام فولہ 1957 میں ایک تین ایجر تھی وہ ایک دن سکول گئی تو ان کا پرس اتانک سے گم ہو گیا پورے سکول کے عملے نے ان کا پرس تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا پھر ہرانے کی بات یہ ہے کہ وہی پرس پچاس سال بعد سکول سے مل گیا لیکن اس وقت تک پیٹی کی ڈیتھ ہو چکی تھی جب پرس وہ کھولا گیا تو اس میں پیٹی کی ساری یادگاریں ویسی ہی محفوظ تھیں جیسے کہ انہوں نے رکھی تھی جیسے کہ اس پرس میں ملا پیٹی کا میک اپ ان کا کمپیکٹ پاودر ان کی لیپ سٹکس ان کا لائبریڈی کا کارڈ اور ان کا فٹبال کا سکیجول اس پرس میں پیٹی کے پیسے بھی ملے اس میں پانچ سکے تھے جو کہ پیٹی کے پانچ پچوں کو ایک ایک کر کے دے دیے گئے جب بھی سمندر یا بیچ سے کوئی لاش ملتی ہے تو پولیس اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے لیکن یہ واقعہ بہت عجیب قسم کا ہے کہ فالوریڈا کے ایک پیس سے ایک لیگو مین کا سٹیچو ملا جس پر لکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی کیونکہ ایسا ہی ایک سٹیچو نیدر لینڈ اور انگلینڈ کے بیچ سے بھی ملا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سٹیچو آخر تر آتا کہاں سے ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ لیگو لینڈ کی کمپنی اس قسم کے سٹیچو بیچز پر خود پلانٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک مارکٹنگ سٹنٹ ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایک آدمی ایگو لیناڈو ایک آرٹیسٹ ہے جو کہ اس قسم کے سٹیچو کو پینٹ کرتا ہے اور کسی نے گلتی سے یہ سٹیچو بیچ میں بہا دیئے تھے تو فرنڈز اگر آپ کو بھی کوئی ایسی چیز ملی ہے یا آپ کا بھی کوئی رسکوری کے ایکسپیرینس ہے تو اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کومنٹ میں لازم شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ